کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب آپ گہری نیند میں سوتے ہو تب آپ کے سریر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نیند آپ کے سریر اور مانسک سواست کو بنائے رکھنے کے لیے ایک کینڈری ہے لیکن بہت سے لوگ آج کی دیٹ میں پریابت ماترہ میں نیند نہیں لیتے ہیں ہم سب ہی ایسا کرتے ہیں لیکن جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے سریر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہر رات گھرہ پر لگ بگ ہر کوئی بھیہوسی اور پرچھا گھات کی اشتدی میں پرویس کرتا ہے لیکن جب ہم بھٹکتے ہیں تو سریر کے اندر واسطوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اور اگر ہمیں پریابت نیند نہیں ملتی ہے تو اس کا کیا پرواب پڑتا ہے؟ نیند آپ کی سیکیڈین لے یا مستکس میں اس در باڑی بلوگ دورا نینٹ ہوتی ہے سریر کی گھڑی رات میں پرکاس کی ترنگوں پر پرتکریہ کرتی ہے جس سے ہورمون جس کا نام میلوٹونین کا اتپادن بڑھ جاتا ہے اور پرکاس کا احساس ہونے پر اسے بن کر دیتی ہے نیند کے چار چرن ہوتے ہیں جس کا انوبہو شریر پوری رات چکروں میں کرتا ہے ایک اچھی رات میں ہم ان چرنوں سے چار یا پانچ پار چرن ایک اور دو ہلکی نیند ہے یہاں جاگنے سے لے کر سو جانے تک کا سکرمنگ ہے ہردے کی گتی اور سانس دھیمی ہونے لگتی ہے شریر کا تاپمان گیر جاتا ہے اور ماس پیشیا ہیل سکتی ہے وہیں چرن تین کو کبھی کبھی ڈیلٹا نیند کے روک میں جانا جاتا ہے کیونکہ اس چرن کے دوران دھیمی ڈیلٹا مستی ترنگیں نکلتی ہے یہاں گھیری نیند کا پہلا چرن ہے یہاں ہماری کوشی کا ہے ہٹیا اور ماس پیشیوں کی سیوا کے لیے سب سے ادھک وردی ہرمون کا اتپادن کرتی ہے جس سے سریر کو خود کی مرمت کرنے کی انومتی ملتی ہے اسٹے چار وہ جگہ ہے جہاں ہم سپنے دیکھنا شیرو کرتے ہیں سریر ایسے رسائیونوں کا نیرمان کرتا ہے جو اسے ایستائی روپ سے نکسکریہ کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے سپنوں کو سکار نہ کر سکے اس عوستہ میں مستقس ادھیتک سکریہ ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں حالانکہ بند ہوتی ہے آگے پیچھے اندھیری ہوتی ہے جسے گی ہم جاگ رہے ہو منوسی موٹے طور پر اپنے جیون کا ایک پیہائی حصہ سوتے ہوئے بیتاتے ہیں آدھونک جیون سے لیتنا اور پرگروگی کے پرشار کا مطلب ہے کہ آج لوگ ایک سدی سے پہلے کی تلنا میں بہت کم سو رہے ہیں پرتی دن آٹھ سات گھنٹے سے کم سونے سے پرانی ستیتیوں کے وکسیت ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس سے جیون پرتیاشہ کم ہو جاتی ہے اس لئے سوست لمبی جیون کے لیے کچھ آنکھیں بند کر لیں اور ہر روش کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیند جو ہے وہ پریابت ماطرہ میں لینے کی کوشش کریں